دوستو جب میری جوانی کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو تقریباً ہر گھر میں ہی ملٹھی مجود ہوا کرتی تھی کیونکہ ملٹھی کے فوائد ہی اتنے زیادہ ہیں لیکن آج کل بہت سے لوگوں کو ملٹھی کے ان زبردست فوائد کے بارے میں نہیں پتا اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملٹھی کیا ہے ملٹھی کے فوائد کون کون سے ہیں ملٹھی کے استعمال کا درست طریقہ کیا ہے ملٹھی کے نسکہ جاد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اگر آپ ضرور سے بہت زیادہ ملٹھی کو استعمال کرتے ہیں تو ملٹھی کے کون کون سے سائٹ افیکٹس ہو سکتے ہیں ملٹھی کو انگلیش میلی کو رائس کہا جاتا ہے ملٹھی پودے کی جڑ ہوتی ہے ملٹھی لکڑی کے خوشک ٹکڑوں جیسی لگتی ہے بہت زیادہ خوش ذائقہ ہوتی ہے اور ملٹھی چینی سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے خانسی ایک بہت تکلیف دے مرض ہے اگر آپ بھی خانسی کا شکار ہیں تو خانسی کے لیے مختلف دوائیں اور سیرپ استعمال کرنے کی بجائے اگر آپ ملٹھی استعمال کرتے ہیں تو بہترین طور پر خانسی سے نجات مل جائے گی خانسی دور کرنے کے لیے آپ ملٹھی کی چائے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ویڈیو کے اینڈ میں ملٹھی کی چائے کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ ملٹھی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا موں میں لے کر رکھ لیں تب بھی خانسی رفع ہو جائے گی ایک چھوٹا سا ملٹھی کا ٹکڑا لیں اور موں میں رکھ کے آہستہ آہستہ چبا کر چوسیں انشاءاللہ خانسی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا اگر آپ کے گلے میں خراش ہے تب بھی ملٹھی موں میں رکھ کے چبانے سے گلے کی خراش میں راحت ملتی ہے بلگم کے خاتمے کے لیے ملٹھی اکسیر کی حصیت رکھتی ہے سینے پر جمع ہوئی بلگم آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ملٹھی کے استعمال سے بلگم پتلی ہوتی ہے اور سینے پر جمع ہوئی بلگم پگل کر نکلنے لگتی ہے آپ کے جسم سے خارج ہونے لگتی ہے اور آپ کا سینہ بلگم سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے سینے کی جلن دور کرنے کے لیے ملٹھی کا استعمال بہت مفید رہتا ہے بہت اچھی ہے سانس کی نالی کی خراج دور کرتی ہے اگر سانس کی نالی میں کسی قسم کی انفیکشن ہو گئی ہے تو ملٹھی کے استعمال سے وہ انفیکشن دور ہو جاتی ہے ملٹھی کا استعمال حلق کو صاف کرتا ہے جن لوگوں کا حلقیاں گلہ خوشک رہتا ہے وہ ملٹھی کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ دور ہو جائے گا گلے کی سوجن کو دور کرتا ہے آپ کی آواز کے لیے ملٹھی کا استعمال بہت بہترین ہے جو لوگ چاہتے ہیں ان کی آواز سریلی ہو جائے وہ ملٹھی کا استعمال کریں جن لوگوں کی آواز بیٹھ گئی ہے وہ بھی ملٹھی کا استعمال کریں انشاءاللہ بیٹھی ہوئی آواز دوبارہ سے نورمل ہو جائے گی گلے میں جلن ہو رہی ہے تب بھی ملٹھی کا استعمال بہت مفید رہتا ہے پیپڑوں میں مجود فاضل مادوں کو نکال باہر کرتی ہے جن لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہو وہ ملٹھی کو استعمال کریں پیپڑوں کی سوزش دور کرتی ہے پیپڑوں میں اگر انفیکشن ہو گئی ہے کسی قسم کی تو ملٹھی کے استعمال سے وہ دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ملٹھی کا استعمال کرنے سے آپ کے پیپڑے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ پیپڑوں کے مختلف مسائل سے بچے رہتے ہیں ملٹھی آپ کے میدے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے میدے کے لیے ملٹھی اکسیر کی حسیت رکھتی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اگر آپ کے میدے میں جلن رہتی ہے تو ملٹھی کا استعمال کریں انشاءاللہ میدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا میدے کی بیجا تضابیت کو دور کرتی ہے میدے کی بیجا تضابیت آپ کو مختلف قسم کے مسائل میں مقتلا کر سکتی ہے میدے کے ایلسر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے میدے کے ایلسر میں اگر آپ ملٹھی کا استعمال کرتے ہیں تو میدے کے ایلسر سے ریلیف ملتی ہے پیٹ میں کسی قسم کی انفیکشن ہو جائے تو اس کے لیے ملٹھی کا استعمال بہت بہترین رہتا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں اس سے پہلے لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کے بعد جو گھینٹی کا نشان آتا ہے اس کو لازمی کلک کر دینا ہے ملٹھی آپ کی آنتوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے آپ کی آنتوں کی انفیکشن ختم کرتی ہے آپ کی آنتوں کی صفائی کرتی ہے آنتوں کے ایلسر میں ملٹھی کا استعمال بہت زیادہ مفید رہتا ہے میدے اور آنتوں کی انفیکشن یا میدے اور آنتوں کے ایلسر کے لیے ملٹھی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے نسکہ نوٹ کریں ملٹھی لے کر اس کو پیس کر ملٹھی کا صفوف تیار کر لیں جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ نے جو چائے کی چمچی ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ملٹھی کا صفوف پانی کے ہمراہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس نسکے سے آپ کو آنتوں اور میدے کی انفیکشن اور ایلسر سے ریلیف ملے گی اگر آپ کے موہ میں چھالے نکل آئے ہیں تو ملٹھی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر موہ میں رکھے آہستہ آہستہ چبانے اور چوسنے سے موہ کے چھالوں میں ریلیف ملتی ہے جن لوگوں کا موہ خوشک رہتا ہے وہ بھی ملٹھی کا چھوٹا سا ٹکڑا موہ میں رکھے آہستہ آہستہ چوسیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے موہ سے بدبو آتی ہے وہ بھی ملٹھی کا اگر ٹکڑا موہ میں رکھے آہستہ آہستہ چپائیں اور چوسیں تو موہ کی بدبو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ملٹھی میں بہت زبردست انٹی وائرل اور انٹی بکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جن لوگوں کے دانت پیلے ہیں یا دانت کمزور ہو گئے ہیں دانتوں سے خون آتا ہے وہ بھی ملٹھی کو استعمال کرتے ہوئے دانتوں کے پیلہ پن اور دانتوں کی کمزوری کا خاتمہ کر سکتے ہیں آپ ملٹھی کو لے لیں اس کو پیس کر اس کو پوڈر بنا لیں یا صفوف تیار کر کے رکھ لیں جب بھی ٹوٹ بریش کریں تقریباً دو سے تین چھٹکی ملٹھی کے پوڈر کی ٹوٹ بریش میں شامل کریں اور اس کے بعد اس سے ٹوٹ بریش کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کے دانتوں کا پیلہ پن ختم ہونے لگے گا دانت جو کمزور تھے وہ دوبارہ سے مضبوط ہونے لگیں گے دانتوں سے خون آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا مو میں سوجن ہو گئی ہے تو ملٹھی کا استعمال مو کی سوجن بھی دور کرتی ہے ملٹھی کا استعمال دپریشن کو دور کرتا ہے اسابی کمزوری کا خاتمہ کر کے اساب کو مضبوط بناتا ہے اگر آپ ملٹھی کی چائے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دماغی سکون محسوس ہوتا ہے بخار کی حالت میں ملٹھی کا استعمال بخار کی شدت کو کم کرتا ہے ملٹھی کا استعمال آپ کے جسم کو مضبوط بناتا ہے جسم کو قوت دیتا ہے جسمانی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے جس سے جسم مضبوط ہوتا ہے مختلف الرجز میں ملٹھی کا استعمال الرجز کا خاتمہ کرتا ہے جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے اور آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اگر آپ ملٹھی کا استعمال کرتے ہیں ملٹھی پشاب آور ہے جن لوگوں کو رک رک کے پشاب آتا ہے وہ لوگ ملٹھی کا استعمال کریں جن لوگوں کی پشاب کی نلی میں زخم ہو گیا ہے یا انفیکشن ہو گیا ہے وہ لوگ بھی ملٹھی کا استعمال کریں انشاء اللہ رلیف ملے گی جن لوگوں کو پشاب میں جلن ہوتی ہے پشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہے وہ لوگ بھی ملٹھی کا استعمال کریں پشاب کی جلن کا خاتمہ کرتا ہے ملٹھی کا استعمال ملٹھی کا استعمال جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے جگر کے مختلف مسائل میں ملٹھی کا استعمال بہت بہترین رہتا ہے یرکان کے مریض ملٹھی کا استعمال کریں انشاءاللہ ریلیف ملے گی فیٹی لیور کے مریض بھی ملٹھی کا استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا دوستو اب میں آپ کو ملٹھی کی چائے بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں ایک کپ پانی لیں اور اس کو کسی برتن میں ڈال کر اُبال لیں جب پانی اُبال لیں لگ جائے تو آگ بند کر دیں اور اس اُبالتے ہوئے پانی کو کسی کپ میں ڈال لیں اس کپ میں آپ نے ایک انچ کا ملٹھی کا ٹکڑا بھی شامل کر دینا ہے اور اس پانی میں اس ملٹھی کے ٹکڑے کو کم از کم دس سے پندرہ منٹ پڑے رہنے دینا ہے جب یہ پانی نیم گرم حالت میں ہو جائے یعنی ایسا ہو جائے کہ سانی سے آپ اس میں فنگر ڈپ کر کے رکھ سکیں تب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ملٹھی کی چاہے بہت بہترین رہتی ہے اور آپ کو میں نے جتنے بھی ملٹھی کے فوائد بتائیں ہیں آپ اس چائے کو استعمال کر کے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ملٹھی کے ٹکڑے کو موں میں رکھ کے اگر آہستہ آہستہ چھباتے رہیں اور چوستے رہیں تب بھی ملٹھی کے فوائد آپ کو حاصل ہوتے رہتے ہیں ملٹھی ایک بہت بہترین چیز ہے لیکن اگر آپ ملٹھی کو ضرور سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ سائٹ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ملٹھی کو لگاتار پندرہ دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کی دوائی استعمال کر رہے ہیں میڈیسن استعمال کر رہے ہیں کسی مسئلے کے لیے تب بھی ملٹھی کو استعمال نہ کریں شوگر کے مریض ہرگز ملٹھی کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ حاملہ خباتین بھی ملٹھی کا استعمال نہ کریں جن لوگوں کو ہائی بلٹ پریشر رہتا ہے یا گردوں کا کسی قسم کا مسئلہ ہے وہ لوگ بھی ملٹھی کا استعمال نہ کریں بارہ تیرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی ملٹھی کا استعمال نہ کروائیں یہ ان بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ملٹھی جیسی بہترین حرب کو بہترین جڑی بوٹی کو صرف پان تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ ملٹھی کا استعمال صرف پان میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے پان کا ذائقہ پڑھانے کے لیے ہوتا ہے جو کہ ہرگز ہرگز غلط بات ہے ملٹھی ایک بہترین جڑی بوٹی ہے ایک بہترین حرب ہے جتنے میں نے آپ کو اوپر فوائد بتائیں ہیں وہ تمام ملٹھی کے ہیں اگر آپ ملٹھی کو استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ وہ لوگ ملٹھی کا استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ ملٹھی کا استعمال نہ کریں اور جتنی مقدار میں نے بتائی ہے اتنے ہی مقدار میں رہ کے ملٹھی کا استعمال کیا جائے کیونکہ اگر آپ ملٹھی جیسی اچھی چیز کا بہت زیادہ بے تہاشا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نقصان پنچا سکتی ہے ایک بات ہر چیز پر پوری اترتی ہے کہ جتنی مرضی اچھی چیز ہو لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو وہ لازمان نقصان پنچائے گی اس لیے ہر چیز کو اتدال میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار رہے گی اور ملٹھی جیسی بہترین چیز جو آج سے تقریباً اگر دو تین دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو ہر گھر میں مجود ہوتی تھی دوبارہ سے ہر گھر میں ملٹھی آ جائے گی آپ لوگ ملٹھی کا استعمال کریں گے اور ملٹھی سے برپور فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتے داروں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے کمنٹ ہمیں ہونسلا دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کر لیں بلکہ اس کے بعد جو گھنٹی کا نشان آتا ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا